لائنز آپ جان چکے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بارش ہونے کے وضع سے موسمی امراض کا خاتمہ ہوا ہے انسانی صحت پر مصبت اثرات سامنے آئے ہیں ناکان گلے کے براث سے چھٹکارہ ملے گا ڈاکٹر اسرار الحق تور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے زہر چودری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے جی زہر چودری آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے جی حالیہ بارش سے جہاں شہر کا موسم جو ہے وہ انتہائی خوشکوار ہو گیا ہے اور جو خوشک سردی تھی اس کا زور ٹوٹ گیا اور موسم جو ہے وہ انتہائی سوہانہ ہے وہیں اس کے انسانی صحت پر کس حد تک مصبت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بارو فوزیشن ڈاکٹر اسرارو لکتور ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو بارش ہے اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا انسان کو نہیں انسانی حد تک بارش کے بہت سارے مفید اثرات صحت میں مرتب ہوتے ہیں ان میں سے سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کے جو چہروں پہ خوشک سردی کی وجہ سے جو ٹینشن کے سرات تھے جو پریشانی کے سرات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں خوشکوار قسم کے ان کی طبیعت پہ سرات آتے ہیں دوسرے سرات یہ ہیں کہ نزلہ زکام خانسی موسمی بخار وائرل لیلنس جو بہت زیادہ خوشک سردی کی وجہ سے پائے جا رہے تھے مریضوں پہ اس پہ بڑی مصبت تبدیلی آئے گی اور یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی خوشک سردی کے ساتھ بلڈ پیشر کے امراض خاص طور پر تھوڑا سا بلڈ پیشر فرکچورٹ ہوتا ہے دل کے امراض میں خوشک سردی میں چیل قدمی وغیرہ کرنے سے بعض کا دل پہ بھو جاتا ہے اس طرح کی چیزیں جب اس خوشکوار موسم کے سرات کے تحت سردی میں پلیزنٹ نیس آ جاتی ہے تو وہ چیزیں کام ہو جائیں گی تو دیفنیٹلی یہ ایک بڑی مصبت تبدیلی ہے اچھا روکس صاحب اس میں اب یہ سردی ہے اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ درجہ رارتہ تھوڑا کام ہوا ہے تو کیا جو ہے وہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ اس سردی سے بچنے کے لیے یا وہ نہیں اس کی ضرورت کی جیسے مرضی گھومیں پھریں کوئی تھنڈ شنڈ نہیں لگے گی خاص طور پر بچوں میں اور بڑی عمر کے افراد میں کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو احتیار کی جانی چاہیے سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سردی کے سپین بڑا چھوٹا ہوتا ہے بہت تھوڑے وقت کے لیے سردی آتی ہے اس کے لیے ہمارے بہت زیادہ تیاری بھی نہیں کی ہوتی ہے ہمارے گھر سینٹلی ہیٹنگ سسٹم میں نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہمیں گرمی اور سردی کے لیے وہ جو گرمی کی تیاری تو ہم نے کسی آتا کی ہوتی ہے کیونکہ سردی کی تیاری نہ گرم کپڑوں کی صورت میں ہے اور نہ ہی ہیٹنگ سسٹم کی صورت میں ہم نے کی ہوتی ہے تو سب سے اہم ضروری چیز تو یہ ہے کہ آپ نے آپ کو اس سرد موسم میں گرم رکھنے کی کوشش کریں اس کے لیے خاص طور پر جو ہوا کے انٹی کے پوائنٹس ہیں جس طرح ناک ہے موہ ہے اس کو دھام کے رکھیں تاکہ سردی کے سرات اندر نہ جا سکیں اس کے علاوہ آپ نے آپ کو گرم رکھتے ہوئے گرم کپڑوں کا استعمال کریں اگر مناسب حد تک کمرے کا ٹیمپریچر صحیح کرنے کے لیے ہیٹنگ سسٹم کی ضرورت ہے تو اس کو استعمال کریں تاکہ اور اگرم سے گرم کمرے سے گرم علاقے سے گرم حصے سے اگرم سے باہر انوائرمنٹ میں ایکسپوز نہ ہو یہ بدلتا ہوا ٹیمپریچر اگرم سے جسم کے انٹرنل سسٹم کو متاثر کرتا ہے جی یہ بدلتا ہوا موسم جو ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ انسان پہ جو ہے وہ منفی حصرات مرتب کر سکتا ہے صحت پر اس لیے اس پہ احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے خود کو ڈھام کر رکھیں شہری اور اس سردی سے ہر ممکن حد تک خود کو بچائیں لیکن مجموعی طور پر اس سردی کے صحت پر انتہائی مصبت اثرات مرتب ہوں گے ناکان گلے سمیت مختلف جو امراض ہیں جو خوش سردی کی وجہ سے شہریوں کو لاحق ہو رہے تھے ان سے نجات ملے گی جی ساہی چھوڑری آپ کا بہت شکریہ